اسلام علیکم ورڈ انفو چینل کے ناظرین ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں تو ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے حلاقو خان کی موت کا عبرت انگیز واقعہ تو ناظرین سب سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں ناظرین ہلاقو خان کی پیدائش پندرہ اکتوبر بارہ سو اٹھرہ میں ہوئی جبکہ اس کی موت آٹھ دوری بارہ سو پہنسٹھ میں ہوئی دنیا کا ظالم فہشی ترین انسان ہلاقو خان اپنے گھوڑے پہ شان سے بیٹھا ہوا تھا چاروں طرف تاتاری افواج کی صفیں کھڑی ہوئی تھی سب سے آگے ہلاقو خان کا گھوڑا تھا ہلاقو خان کے سامنے قیدی مسلمانوں کی تین صفیں کھڑی کی گئی تھی جن کو آج ہلاقو خان نے اپنے حکم پر قتل ہوتے ہوئے دیکھنا تھا پھر وہ ظالم بولا ان کے سر کلم کر دیے جائیں اور جلاد نے لوگوں کے سر کلم کرنا شروع کر دیے پہلی صف میں ایک کی گردن گئی دوسرے کی گردن گئی تیسرے کی چوتھے کی پہلی صف میں ایک بے قصور بڑا غریب قیدی جو کہ اپنے گھر کا واحد کفیل تھا وہ بھی کھڑا ہوا تھا وہ موت کے ڈر سے دوسری صف میں چلا گیا پہلی صف کا مکمل صفایہ ہو گیا ہلاقو خان کی نظروں نے بڑے کو دیکھا کہ وہ موت کے خوف سے اپنی صف چھوڑ کر دوسری صف میں چلا گیا ہے ہلاقو خان گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہاتھ میں گرز لیے اچھال کر کھیل رہا تھا اور مسلمانوں کے قتل کا منظر دیکھ کر خوش ہو رہا تھا جلادوں نے دوسری صف پہ تلوار کے وار شروع کر دئیے گردن آن کی آن میں اڑنے لگی جلاد تلوار چلائے جا رہے تھے اور خون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پر گر رہے تھے اس بڑے بابا نے جب دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی گردنیں کٹ کر اس کی باری جلدی آنے والی ہے تو وہ بھاگ کر تیسری صف میں کھڑا ہو گیا ہلاقو خان کی نظریں بڑے پر جمی ہوئی تھی کہ اب تو تیسری صف آخری صف ہے اس کے بعد یہ کہاں چھپے گا اس بے وقوف بڑے کو میری تلوار سے کون بچائے گا میں نے تو لاکھوں انسانوں کو مار ڈالا تو یہ کب تک بچے گا تیسری صف پہ جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی ہلاقو خان کی نظریں مسلسل اس بڑے پر تھی کہ کیسے وہ بے چین ہو کر موت کی وجہ سے بے قرار ہے تیسری صف کے انسانوں کی گردنیں گر رہی تھی جلادوں کو بجلی کیسی تیزی سے اس بڑے کی طرف آتے ہوئے دیکھ کر ہلاقو خان نے زوردار آواز لگائی کہ رک جاؤ اس کو ابھی کچھ نہ کہو پھر وہ بزرگ سے بولا بابا بتا پہلی صف سے تو دوسری میں بھاگ کر آیا اور جب وہ ختم ہوئی تو تیسری میں بھاگ آیا بتا اب پیچھے تو کوئی اور صف نہیں اب تو بھاگ کر کہاں جائے گا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا اس پر بڑے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری صف میں بچ جاؤں اور دوسری کو اس لیے چھوڑا کہ شاید تیسری میں بچ جاؤں ہلاقو خان نے گرز کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا بابا کس خام خیالی میں ہو یہ کیسی باتیں کر رہے ہو بھلا تمہیں میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے بڑے مسلمان نے آسمان و زمین کی ہر چیز کے مالک اور وحد الا شریق رب پر بے انتہا یقین کیا اور بولا وہ اوپر والی ذات اگر چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اگر وہ چاہے تو مجھے تجھ سے بچا سکتا ہے ہلاقو خان کو گصہ آیا اور بولا کیسے بچا سکتا ہے اتنا ہی کہنا تھا کہ ہلاقو خان سے گرز گر کر زمین پر گرنے لگا کہ ہلاقو خان بہت خوشیار جنگجو اور چلاک انسان تھا ہلاقو خان نے گھوڑے کے اوپر بیٹھے بیٹھے گرتے ہوئے گرز کو اٹھانے کے لیے خود کو نیچے جھکایا کہ زمین پر گرنے سے پہلے اسے ہوا میں ہی پکڑ لے اسی کوشش میں ہلاقو خان کا ایک پاؤں رکاب سے نکلا اور وہ گھوڑے سے زمین پر آن پڑا جبکہ دوسرا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس کر رہ گیا ہلاقو خان کا گھوڑا اتنا ڈر گیا تھا کہ بھاگ نکلا ہلاقو خان نے خود کو بچانے کی کوشش کی لشکر بھی حرکت میں آ گیا لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے قابو میں نہ آیا اور وہ ہلاقو خان کو پتھروں پر گھسیٹ گھسیٹ کر بھاگتا رہا یہاں تک کہ ہلاقو خان کا سر پتھروں سے پٹک پٹک کر اس کا درلہو لہان ہو گیا کہ اس کی روح چند منٹوں میں ہی تکبر بھری وجود کو چھوڑ کر جہنم رسید ہو گئی ہلاقو خان کا لشکر اس بوڑے سے اس قدر خوف زدہ ہو گیا کہ لشکر نے جان بوجھ کر اسے نظر انداز کر دیا اور وہ بزرگ آرام سے پیدل چل کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا تو ناظرین مظلوم کی آہ سے ڈریں کیونکہ جب وہ اللہ سے رجوع کرتی ہے تو قبولیت بہت دور سے اس کا استقبال کرنے آتی ہے ہماری یہ ویڈیو تمام اہل ایمان خصوصاً قانون کے رکھوالوں کے لئے ہے